حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو اگر ہم خود کو پہچان لیں گے تو کیا اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ نگالیں گے اللہ کی ذات کو چھوڑیں وہ تو ایک ذات ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ایسٹرکٹ ذات ہے کہ کنکریٹ ذات ہے وہ اور بات ہے جتنے بھی اس کے اٹریبیوٹس یعنی صفات ہیں وہ سب اپنی تھوڑی تھوڑی ڈائمنشنز میں انسان کے پاس موجود ہیں مثلا ایک صرف ہے ربوبیت اور وہ رب ہے یعنی پالنے والا آپ خود پالتے ہو اپنے آپ کو بھی اولادوں کو بھی بلکہ غصے کو بھی پالتے رہتے ہو آپ میں غصہ نورش کرتا رہتا ہے اس طرح اور چیزیں پالتے رہتے ہو محبت لست ول عل پیسہ دولت وغیرہ تو رب کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی گام کا انچارج انسان یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا جو جیلر تھا اسے بھی رب کہا گیا یعنی رب السجن رب السجن کا مطلب ہے قید خانے کا رب تو گویا کہ رب والی یہ صفت آپ جانتے ہیں سجود تو اللہ ہی رہے گا سجدے کی اہمیت آپ جانتے ہیں کبھی کبھی انسان کبھی مسجود بننے کی خواہش ہوتی ہیں مثلا ایک آدمی آیا اور السلام علیکم کہا اور اس نے سر جکایا اور آپ کے سر کے اندر وہ اپڑا ہٹ رہی اور سلام کا جواب دینے کی بھی نوبت نہ آئی تو یہ ایک قسم ہے مسجود بننے والی اب اس میں دوسرے کو پروسٹریٹ کرانا تو نہیں ہے لیکن سجدے کی ایک قسم ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے چھک جائے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سلام کرنے پر مجبور کرتے ہیں یہ ہوتی ہے انا تو اللہ تعالیٰ کے اپنے نام کے تمام صفات جو ہیں آپ کے اندر موجود ہیں اور صرف یہ ہے کہ اللہ وسیع ہے اور آپ بہت محدود ہو اللہ غفور الرحیم ہے اور اگر تم معاف کرنا شروع کر دو کوئی بکشش والی بات کر دو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے آج تک کسی کو سزا دی دی تو اس میں معافی کے صرف پیدا ہو جائے گی روفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے یہ لفظ اپنے لئے خود ہی استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی کہا ہے کہ وہ روفور الرحیم ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روفور الرحیم ہیں رحیم کا لفظ اللہ کی اپنی صرف ہے اور اللہ نے اپنی صرف جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تمام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تو اپنی ان صفات کو پہچانیں تو پہچاننا کس کو ہے اپنے آپ کو اگر آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کی نیت سے اپنے روبرو حاضر ہوں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں سے اور جتنے ایکٹیوٹیز کے ساتھ مبستہ ہیں سب کو درد کر دو اور نہ آپ اپنے روبرو آ ہی نہیں سکتے صرف آئینے کی بات ہے کہ جب آئینے کے سامنے آپ محب ہوتے ہو تو اس وقت آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے اس وقت آپ بڑے مجبور ہوتے ہیں اور آپ اپنے خیال میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا سے کیا نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ ایسی حالت ہے کتن ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اپنے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ ہر چیز کے سامنے سے ہٹ جاؤ اور جب آپ اپنی آنکھ کو مشاہدہ کرنے والا انسپرومنٹ کے طور پر پہچاننے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی آنکھ شاہد بن گئی تو پھر آپ نے مشاہدات دیکھ لی ہے اور مشاہدات کو پیدا کرنے والے کو دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے پھر یہ دونے چیزیں بعد میں آپ کو دیکھتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر آنکھ پیدا کی ہے اس کے دیکھنے کے لیے رنگ پیدا کیا ہے پیدا کرنے والے کا اپنا ہی کھیل ہے یہاں سے پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو پہچانا کس کو آپ نے آنکھ کو ملا کون آنکھ پیدا کرنے والا اور نظارہ پیدا کرنے والا بلکہ آپ کی آنکھ پیدا کرنے والا اور محبوب کا چہرہ پیدا کرنے والا وہ کبھی یہ چیز پیدا کرنے والا ہے اور کبھی اس کو پیدا کرنے والا ہے یہ عجب بات ہے کہ دل میرا ہے اور آرز و تیری ہے یہ عجب کھیل ہے کہ دلبر بھی وہ خود ہے اور دلبری بھی وہ پیدا کرتا ہے اور آپ کو چاہنے والا بھی وہ بناتا ہے تو سارا کھیل اس کا ہے پہدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کسرت ترسر معرفت کو وہ پاوے شعور دیرا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچانا اور پھر اپنے مالک کو پہچان دیا اپنے مالک کو انسان ایسے پہچانتا ہے کہ اپنی حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ساری دنیا کو اس نے محتاج نہیں بنایا اور مجھے محتاج منا دیا یعنی کہ ہماری کوئی بات نہیں پوری ہو رہی اور لوگوں کی ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں کچھ وقت کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میری آرزو جو ہے وہ میرے لئے نقصان دے ہیں جہاں آپ ناراضتے وہیں پہ آپ شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے کہ یہ اللہ تیری مہربانی ہے تو انہیں ہمیں بچا لیا ہے تو اپنے آپ کو پہچاننا دراصل اپنے بنانے والے کو پہچاننا ہے اور یہ پہچاننا ہے اپنی آرزو کے حوالے سے اپنے حاصل کے حوالے سے اپنی محرومیوں کے حوالے سے اپنے یاروں کے حوالے سے اپنے غیاروں کے حوالے سے اپنے جانے والوں کے حوالے سے اور اپنے چاہے جانے والوں کے حوالے سے آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے ساری بازار بھرے بازار ہیں اور جب آپ بازار گئے تو سارے بازار میں صرف آپ کے لئے وہی چیز ہے جو آپ نے خریدی ہے باقی تو صرف منظر ہی ہے جو خریدنا تھا وہ آپ کا کام تھا یا جو دوست آپ کو وہاں ملا تھا وہ آپ کا منظر ہے بلکہ اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پا کر کھونا سرے بازار ملاقات ایک عجب بات کی یعنی کہ پا کر کھو گئے اس کا بازار میں ملے اور وہ بازار کی نیوڑ میں گم ہو گیا اور کھو گیا تو یہ جو آپ کے سامنے منظر ہوتا رہتا ہے یہ سارا اپنے آپ کی تلاش کا سفر ہے اور اپنے مالک کے پاس پہنچنے کا سفر ہے جس نے اپنی پہچان کو مالک کے پہچان کا ذریعہ نہ بنایا وہ پھر آدھے رستے میں گم ہو گیا جیسے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ پیچھے سے آواز آئی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہو گیا کہتے ہیں انسان کا خون کب سے فید ہوتا ہے جب وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو جائے انسان اس میں پاگل ہو جاتا ہے جب اپنی تعریف میں گم ہو جاتا ہے سمجھو کہ اس وقت برباد ہو گیا اگر انسان دوسری کی تعریف میں گم ہو گیا تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے کیونکہ سنت دیکھی ہیں اور سانے نہیں دیکھا سانے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کار کھانے کی بات چھوڑو یہ بتاؤ کہ بنانے والا کون ہے اور کار کھانا کس کا ہے کہتا ہے صرف کار کھانے کی تعلیف کرنا جو ہے یہ بیمانی ہے تو پہچان والے سنتگر کو دیکھتے ہیں اپنی تلاش دراصل اس کی تلاش ہے اپنی تلاش دراصل ہے ہی اس کی تلاش اور پھر سلسلے سے سلسلہ ملتا جاتا ہے ورنہ تو اپنی تلاش ہے ہی کوئی نہیں بلکہ اس کی تلاش ہی اپنی تلاش ہے اس کی تلاش میں جب بھی وہ ملے گا تو تمہیں اپنا ہی خوج ملے گا وہ تو ملے گا ہی نہیں اس کے نام پر تلاش کرو یا اپنے نام پر تلاش کرو تلاش ایک ہی ہے تو مسافر نے سفر کو بھی پہچاننا ہے اور اور ایک مندل کے بعد دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے تو یا آپ کا سفر کیا ہے سفر کے بعد مندل اور مندل کے بعد سفر اور سفر کے بعد پھر مندل مندل در مندل اور سفر در سفر آپ چلتے جا رہے ہو تو یہ ہے آپ کی کہانی مالک کی بات یہ ہے کہ زندگی میں سفر ہو موت میں سفر ہو اپنا سفر ہو باطن کا سفر ہو ظاہر کا سفر ہو اگر آپ ظاہر کا سفر کریں گے تو کون سے سفر کریں گے اپنی پہچان والا اگر کوئی کہے کہ میں دنیا میں تلاش کرنے چاہ رہا ہوں تو تلاش کس کی ہے اپنی جا کہاں رہا ہے دنیا میں عجب بات ہے کہ اپنی تلاش کر رہا ہے اور دنیا میں جا رہا ہے مثل انسانی ایک جگہ گیا اور وہاں بادشاہ کا محل یا قلعہ تھا یہاں کون تھا کہتا ہے یہاں بادشاہ سلامت رہتے تھے اب یہاں ویرانیاں بربادیاں ان لوگ اور تم گادرے ہیں پہلے یہ بادشاہ کا محل تھا آپ تھوڑا سا موار کرو اور اگر ویل آف ٹائم آپ کو واپس آ سکو اور اگر ویل آف ٹائم کو آپ واپس کر سکو اور بادشاہ کا وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ بات ہے کیا اور کس طرح کیا ہے کتنے ہی باغ جہاں میں لگے اور لگے سک گئے کیا سے کیا واقعہ ہو گیا اور تو کون سے باقی مولی ہے آج کا انسان درستان سارے ماضی کے کروڑ ہاں انسانوں کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اپنی تلاش میں باہر کا سفر بھی آپ کو اپنے رو برو کرے گا تلاش کرتے کرتے جہاں آپ تک جاؤ گے بے بس ہو جاؤ گے آپ کہو گے کہ بس سفیر ہو گئی آگے سفر نہیں ہے حالانکہ دنیا کا سفر ختم نہیں ہوگا اس طرح پرندہ ہوا میں اڑتا جائے ہوا ختم نہیں ہوگی اور مچھل سمندر میں تیر کی جائے تو سمندر ختم نہیں ہوگا انسان کائنات میں چلتا جائے چلتا جائے جہاں وہ بے بس ہو گیا وہاں اس کی کائنات ختم ہو گئی حالانکہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ہے اپنے سفر کی پہچان کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی پہچان دراصل اپنی قبر کی پہچان ہے آج ہم جروا کر ہیں زمین ہے مکان ہے سامان ہے کئی طرح کے واقعات ہیں اب آپ اس میں اپنی قبر کے لئے ایک جگہ بنالو آپ کی یہ جگہ کہاں پر ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہاں پر قبر ہوگی اولاد کا کیا پتہ کہ یہ دن کہاں چھوڑا ہے آپ کو ہی اپنے آپ کو وہاں چھوڑا ہو جس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ جگہ اس کا آخری مقام ہے اور وہ اس کو پہچان دے تو سندھ ہو گئی اور یوں اپنی پہچان شروع ہو گئی کہ یہ میرا اصلی مقام ہے یہ میرا آغاز ہے یہ میرے راستے کا سفر ہے میرے پاس آنسوں ہیں اتنی ہماری خوشیاں ہیں یہ حاصل ہیں یہ محلومیاں ہیں اتنے سجدے ہیں تو پھر یہ مالی کا سفر ہیں دل کا سفر بھی مالی کا سفر ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی رغبتیں کیا ہیں اپنی پسند اور نا پسند کو دریافت کرو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے روبرو جا رہے ہو دل کی چاہتیں کیا ہیں دل کی رغبتیں کیا ہیں آنکھ کا نظر آنا منظر پر دیکھنا کیا پسند ہے کیا نا پسند ہیں سبان چاہتی کیا ہے کھاتی کیا ہے پیتی کیا ہے چھوٹ کتنا ہے سچ کتنا ہے سائقہ کتنا ہے اماند کتنے ہیں خیالت کتنے ہیں مالک کا سارا سفر یہی ہے ایک بار آنکھ کے ذریعے مشاہدہ کرو کہ یہ کیا کیا تماشے کرتی ہیں اور یہ آنکھ ایک روز آپ کو مالک کے روبرو لے جائے گی اپنی کھوٹ کیا ہے اپنے کوا کی کھوٹ اور اپنے حالات کی کھوٹ کبھی اپنے ہاتھ کا مشاہدہ کرتے جاؤ یہ دن بھر کیا کیا واقعات کرتا ہے کبھی یہ بہجان اور معصوم ہاتھ بول پڑے گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے یہ ہاتھ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے اور تم نے کیا کیا واقعات دیئے یہ سارا سفر جو ہے اپنے مالک کا ہے تو اپنی پہچان کا سفر اپنے باطن کی پہچان کا سفر ہے باطن کی پہچان بلکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کا سفر دلور کے ساتھ ہے آنکھ کا سفر نظارے کے ساتھ ہے آپ کی زبان کا سفر ذائقے کے ساتھ ہے یا گویائی کے ساتھ ہے کان کا سفر نغمے کے ساتھ ہے ایسے کان جو زیور کے لیے ہوں اپنی ذات کا سفر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ کان جو ہے یہ نغمے کا سفر ہے اور آواز کا سفر ہے یعنی از جامعی آئے دیں آواز دوست کہ دوست کی آواز کدھر سے آ رہی ہے تو کان کسی کی آواز کا سفر ہے تو آپ کی ذات ساری کی ساری کسی اور بردار و مدار کر رہی ہے آپ زبان رکھتے ہیں اور اگر دنیا کے کان بند ہو جائیں تو آپ کی زبار بکار ہو جائے گئے اگر آپ کے کان موجود ہوں اور بولنے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ پاول ہو جائیں گے اگر آنک موجود ہو اور رظارہ ہی کوئی نہ ہو پھر تو بریشانی ہو جائے گی اگر دل چاہنے والا ہو اور محبوب نہ ہو تو پھر آپ کی حالت بگڑ جائے گی تو یہ سارا سفر کیا ہے اور سارا سفر کس کا ہے یہ سارا اللہ کا سفر ہے بنانے والے نے کھیل ہی ایسا بنایا ہے لہٰذا ہم اپنے آپ کو دریافت کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے روٹین کی ضرورت اور فرائض کو ترک کر دے تو پہچان کر سکتے ہیں اگر روٹینیزم میں ایک انسان گن رہے تو وہ پہچان کے سفر میں تمزور ہو جائے گا پہچان کا سفر ایسے ہے جیسے انسان ایک شاہ کا ٹوٹا ہوا پتہ ہو اس سفر میں باقی سارے فرائض جو ہیں وہ ترک ہو جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کی ہر چیز پیچھے رہ جاتے ہیں جس طرح کہ موت کے وقت زندگی ساری کی ساری پیچھے رہ جاتے ہیں اگر موت قریب آ جائے تو یہ بھول جائے گا کہ کون سا کام کرنا تھا جب دوسرا وقت آ جائے تو ہم تیسرا وقت بھول جاتے ہیں جس طرح آپ زندگی جس طرح آپ نیند میں ہر کام بھول جاتے ہیں جب نیند آ گئی تو سب کام بڑ اگر بھوک لگ گئی تو پھر بھاگ کر کھانے کو چلے گئے کوئی مہمان آ جائے پھر آپ کے حالات بدل جاتے ہیں اگر کوئی ضروری بات کر رہے تھے تو وہ ختم ہو گئی کبھی کوئی ٹیلی فون آ جائے تو ٹاپ ریائلٹی کا ہو تو پھر آپ کا خیال بدل جاتا ہے پہچان والا انسان ہر آہد پر کان لگا کے بیٹھا ہے انسان نامعلوم آہد پر کان لگا کے لکھنا یہ پہچان کا سفر ہے نامعلوم مندر کو دیکھنے کی تمنہ یہ پہچان کا سفر ہے اپنے اندر کسی اور ایکسپوزر کے ہوتے کا امکان دیکھنا یہ پہچان کا سفر ہے ہمارے اپنے اندر کوئی اور اینئے دریاست کر لینا یہ پہچان کا سفر ہے اپنے وجود میں کسی اور وجود کی خوشی محسوس کرنا یہ پہچان کا سفر ہے کبھی آپ کی تنہائی میں کسی آواز کا آ جانا یہ پہچان کا سفر ہے اگر ایک آدمی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو کچھ دیر بعد اس کی شکل بدلنے لگے گی انسان حیران رہ جائے گا اور اگر آئینے والا بول بھی پڑے تو اور سے اور کہانی ہو جائے گی اسی طرح جب انسان تنہا ہو اور اس کو اپنے آپ سے آواز آ جائے یا اپنے علاوہ کوئی آواز آ جائے تو پھر پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے سینے میں کوئی اور بولتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اندر سے آواز دی کہ یہ ہم ہیں یہ ہم کون ہیں کیا وہ اور آپ کے ساتھ ہیں کبھی مسجود نے آپ سے بات کی کہ آپ کا سردہ قبول ہو گیا اگر اچانک ایسا ہو جائے تو پھر تو بات بن گئی ایک واقعہ ہو گیا اور یہ واقعہ ہے پہچان کا تو پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے تو شرط کے غیر پہچان کے سفر بند کر دو ایک آدمی بیٹھا ہوا تاج کھیلتا جا رہا ہے شطرنج کھیلتا جا رہا ہے پی وی دیکھ رہا ہے بی سی آر دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ پہچان کا سفر مشکل ہے ایک دعویٰ کا نام ہے اور دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ بڑی دلیل کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے اگر آپ کو اللہ اور اپنی پیسوں کے درمیان کسی کو چننہ پڑ جائے تو آپ پیسے لے کے غائب ہو جاؤ گے آپ کی مختصر سی زندگی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے یعنی ڈیٹل لارڈز ہو اور در لارڈ آب ونیورس کرنا چاہتے گا کیا تمہاری چاگیر اور کیا تمہارے درجات اس نے تمہیں چھوٹا سا اختیار دیا ہے مثلا تمہاری تحویل میں ایک بیوی دی ہے اور اس کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا ہے ایک بچہ دیا اور تم نے اس کی تعلیم خراب کر دی کوئی سا ایک واقعہ دیا اور تم نے اسے خراب کر دیا اس لئے پیسے کا شعور دیا اور تم نے اسے حرام بنا دیا تم لوگوں نے کیا کیا تم اپنے آپ کو بگاڑتے چلے جاتے ہو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر انتقام کیوں نہیں لیتا اس کی جلال کو چلنج کرتے جا رہی ہو کہ ہم تو غلطی کرتے جا رہے ہیں اللہ اگر کہیں ہوتا تو بولنا پڑتا اس نے کیا بولنا ہے وہ اپنے دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا اور تم جس چیز کے انتظار میں ہو میری اندازے کے مطابق یہ رحمت کا انتظار نہیں ہے یہ کسی اور ہی چیز کا انتظار ہے اپنا اعمال نامہ تم نے ریکٹی فائی نہیں کیا میں بتا رہا ہوں یہ وارنگ ہے اور حقیقت ہے کہ تم نے اپنا اعمال نامہ درست نہیں کیا تم لوگوں نے غلطیوں کی معافی نہیں مانگی اور تم فائنل ٹوٹر انسلٹ میں کارلے کو بیٹھے ہو دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سزا شروع ہو جائے اور انڈ ریزلٹ نقصان دے ہو اپنے اعمال گزشتہ اور آئندہ اعمال کے لئے توبہ کرو اور اپنے پروگرام کی اصلاح کرو اور نہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پاس دوسرا چانس نہ رہے پہچان کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ سب سے زیادہ خطرناک وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے احکام کو مزاق موڑایا اور اس کے بعد وہ آدمی اپنے لئے خطرناک ہے جس نے مانا تو صحیح لیکن اپنا عمل اس کے علاوہ رکھا درتا بھی رہا لیکن عمل نہ کیا یہ بھی اپنے لئے خطرناک آدمی ہے اپنے لئے نقصان دے آدمی ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اچھی طرح اللہ کو مانتا ہوں ناماننے کا امکان نہیں ہے لیکن اس کا حکم ماننا ناممکن ہے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں بھی مانی کے علاوہ گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ محول ہی ایسا ہے آج کل معاشرے کی مشین ہی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اس لئے عمل تو نہیں ہو سکتا اس کمپلیکیٹڈ مشین میں آپ کی تباہی لکھی گئی ہے اس لئے جو مانتے جا رہے ہو وہ کرتے جاؤ یہی پہچان کا سفر ہے پہچان کا سفر یقین کا سفر ہے تاکہ ہم اللہ کے روبرو ہو جائیں اور جو اللہ کے روبرو جانے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا جا رہا ہے اس نے اللہ کو کیا پہچاننا ہے ایسے آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیا بنا دیا یعنی انسان نے انسان کو کیا بنا دیا جو سٹارٹڈ ویل آپ نے زندگی اچھی شروع کی تھی اور پھر آپ نے اسے تباہ کر دیا اس ماسو انسان کو کہاں جا کے تم نے غرق کر دیا آپ اچھے انسان تھے اچھے لوگ تھے آپ کے اچھے افکار تھے اور آج آپ بحث مباہ سے اور جگڑے میں پریشان ہیں اللہ کے افکار کو اور اللہ کے احکام کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں اس سطح تک اپنے آپ کو بگاڑ دیا ہے تو یہ کیا کر دیا آپ نے اپنی شکل خیال کی شکل گردار کی شکل عمل کی شکل اتقاد کی شکل اور اندر کی شکل یعنی باطن کی شکل آپ نے بگاڑ دی اس کی اصلاح کرو کیونکہ یہ پہچان کا سطح ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے اندر گواہیاں پل رہی ہیں اور آپ کے خلاف گواہیاں پل رہی ہیں آپ کے پاس جو چھپی ہوئی چیز ہے وہی تو ظاہر ہو رہی ہے اور وہ تو نظر آ رہی ہے آپ کچھ چپا نہیں سکتے آپ کا باطن اندر سے بول رہا ہے اور روشنی باہر بھیجتا جا رہا ہے کوئی بھی چوری کی چیز آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے تو توبہ تو کر سکتے ہیں یہ توبہ پہچان کا سفر ہے کیسا ہے اور کیا ہے اپنے اندر کے دماغ کو پہچانو پھر لارڈ آف یونیورس کو دعوت دو اس کو دعوت دینے سے پہلے گھر کی صفائی کرو اس کی اصلاح کرو اس کی اصلاح کرو چھوٹے سے چھوٹا کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہو بچوں کی شادی کے معاملے میں آپ گھر کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہو تو اللہ کا سفر ہے اور اسے بلانا ہے تو پہلے اپنے اس بیران کھانے کی تھوڑی سی سزاہ کرو اس گھر کو تھوڑا سا بہتر کرو اللہ کیلئے گھر کو سجانا اور اس کی یاد میں سجانا غیر کو نکالو اپنی کتاہیوں کو نکالو کچھ استقفار کرلو کچھ اور نیکیاں کرو اللہ کی یاد میں کوئی ٹھہراؤ ہو جائے اگر اللہ آپ کے گھر کبھی تحفاق سے آ جائے تو گھر میں ہیرہ پھیری نہ ہو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اپنے آپ پہ تھوڑا سا رحم کرو فور گاڈ سیکھ ہیپ پیٹی ہونجو کل کو یہ نہیں کہنا کہ بتایا نہیں تھا کسی نے ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ دیکھ بھائی تیری بیک پہ ایک سامپ ہے اس نے کہا یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے جب سامپ نے ڈس لیا تو فریاد اور تی کو پکار شروع کر دی اور کہتا ہے لیکن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس نے کہا میں تو بار بار کہتا رہا کہ سامپ ہے بولا یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا تو آنکھوں والا تھا مجھے اللہ ٹھیک مار دیتا دھتا دیتا ہے یا کچھ اور کر دیتا لیکن اس عذاب سے بتا لیتا اور موت سے بتا لیتا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی عذاب میں نہ ڈال لینا آپ نے خود ہی اپنے نام کا عذاب بنانا ہے اور اپنے نام کا ثواب بنانا ہے آپ خود ہی اپنے آپ ہو بلکہ آپ خود ہی خود ہو جو اللہ نے لکھنا ہے وہ تم خود لکھ رہے ہو انانسمنٹ وہ کرے گا پہتر یہ ہے کہ انانسمنٹ تم ہی کر دو اپنا ہر ایک فیصلہ خود کرو اور شعور سے جب فیصلہ کرتے ہو تو اپنے خلاف فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہو تمہاری چاہتوں نے تمہیں تمہارے خلاف کیا تمہاری پیسے سے محبت نے تمہیں خراب کیا تمہاری شہرت کی محبت نے تمہیں خراب کیا اولاد کے حوالے سے تمہاری مجبوریوں نے تمہیں خراب کیا تمہاری انہ نے تمہیں خراب کیا اگر تم نے کسی معمولی سے معصوم انسان کو بلا وجہ دکھی کر دیا تو ساری کائنات کا دکھ جو ہے وہ تمہارے سر پر بلا وجہ آ جائے گا تمہیں معاف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے اور تم خود معافی مانگتے چلے چاہ رہی ہوں ایسے معافی نہیں ملے گی اگرچہ تمہارا قصور تھوڑا ہے ویسے معافی نہیں کرتے تو تم پر بھی رحم نہیں ہوگا معاف کرنے کی بجاعت تُم اپنا کیس سناتے رہتے ہو بحث کرتے ہو مباہشے کرتے ہو غلط کو صحیح ثابت کرتے ہو صحیح کو غلط ثابت کرتے ہو یہ ساری کی ساری کاری گریب وہاں ختم ہو جانی ہے وہاں سیدھی سادھی صداقت ہے وہاں دو کیس نہیں ہوتے وہاں پر اسے یہ نہیں بنا سکتے اور اس سے وہ نہیں بنا سکتے غلط چیز کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے اس لئے یاد رکھو کہ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے مشرط کے وہ حیرہ فیلی ختم کر دے مشرط کے دھوکہ کھانا اور دھوکہ دینا ختم کر دے کوئی مانی کا سفر چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ سینسیر ہو جائے اگر آپ انسان کے ساتھ پر خلوص ہو تو سمجھو مالک کے ساتھ پر خلوص ہو اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے تو پہچان کا سفر بندے کی کہانی ہے مثلا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی کہانی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے یہ قرآن کیا ہے یہ کائنات کے مالک کا کلام ہے اور کہانی بندوں کی ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایول مین فیرون کا بھی ذکر ہے اور فرمایا رکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے تو اس لکھ نہ کرنا یہ بھی انسان کا ذکر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے یعنی یوسف بچہ یہ ساری انسانوں کے واقعات قرآن ہی ہے یہی تو قرآن ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور تمہارا مشاہدہ ہے اللہ کا کلام کیا ہے تمہارا مشاہدہ یعنی تمہارا ماضی بھی قرآن ہے اور تمہاری آقبت بھی قرآن ہے پہلا حصہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری حسٹری قرآن ہے تمہارا حال قرآن ہے اب تمہارا ہیر آفٹر بھی قرآن ہے اللہ نے کہا کہ میرے ذکر کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملے گا تم روز دیکھتے ہو کہ اللہ کی یاد کے وغیر سکون نہیں ملتا کہ اس نے کہا کہ تم میرے پاس لائے جاؤ گے اور پھر میں کہوں گا جالکل یوم الحق یہ وہ دن ہے جو حق ہے اب تم بچ نہیں سکتے اس دن سے کوئی فرار نہیں ہے اس دن جب یوم یکوم الروم الملائکہ تو یہ وہ دن ہے جب روح قائم کر دی جائیں گی کڑی کر دی جائیں گے تمہیں سامنے اور سب در سب لوگ کڑے ہو جائیں گے اس دن کا تم انکار کرتے تھے یہ وہ دن ہے جس کا انتظار تھا گویا کہ تمہاری یہ زندگی قرآن ہے اور تمہاری زندگی لکھنے والا اللہ ہے زندگی کو پہچان لو تو مالک کو پہچان لیا مالک ہے ہی تمہاری زندگی تم واقعات سے گزرتے ہو اور وہ واقعات بیان کرتا ہے تمہاری تاریخ ہے اور بیان اس کا ہے تمہاری دنیا ہے اور ملکیت نامہ اس کا ہے سب کچھ اس کا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور یعنی اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے ہے انسان کا ذکر آئے گا اور چلا جائے گا مگر اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے گا پھر اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند کر رکھا ہے تو ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی بھی ہو وہ ناک تو لکھتا جلا جائے گا ازان میں بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہے گا کبھی مسلمان تھوڑے ہوں گے یا کبھی زیادہ ہوں گے یہ بھی ایک رونک ہے اور اپنی پہچان کا سفر جاری رکھے گا وہ ضرور منزل پر پہنچ جائے گا بشرت کے اپنے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا دیں آپ اپنے راستے پر خود ہی کڑے ہو اور اپنے سائے سے خود ہی ڈر رہے ہو کیونکہ آپ اپنے آپ کو چھوڑتے نہیں آپ اپنے حواس پر نہیں چھوڑتے آپ اپنی حلقتہ سے باز نہیں آتے اور پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے اور روتے بھی خود ہوں کسی کو رولانے والا خود روئے گا مارنے والا مار کھائے گا پریشان کرنے والا پریشان ہوگا دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا معافی دینے والے کو معاف کر دیے جائے گا آپ پہچان سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی تو پہچان والے ہیں مالک نے انسان کو پہچان والا بنایا ہے اگر انسان نہیں پہچانے گا تو اور کون پہچانے گا انسان کو پہچانو اگر کوئی انسان کو نہ پہچانا میں لگا ہوا ہے یہ نہیں سوچنا کہ کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں سانسوں کے حساب کے لیے خود اپنے چارڈنڈ اکاؤنٹن بن جاؤ کہ اور کتنی زندگی گزارنی ہے آسانیوں کے نام پر دشواریوں کا سفر نہ کرو شادی کو غم کا ذریعہ نہ بنو آپ کو کہیں اور بھیجا جاتا ہے اور آپ کچھ اور لے کر آ جاتے ہو مرف کریدنے جاتے ہو اور مراشتے میں پگھل جاتے ہو اس لئے اپنے آپ پر رحم کرو کوئی پرمنٹ نیچر کی بات کرو یہ ہے پہچان کا سفر تو کیسے بچ جاؤ آپ جتنے دانا آدمی ہوتی نہیں آپ کے اندر خود کو دھوکا دے جی کی کپیسٹری موجود ہیں آپ نے سارے دشمن ختم کر دیا مگر اب ایک اور دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ دشمن that is your own self یعنی آپ خود ہیں اس دشمن سے کیسے بچو گے اس کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا ہمیں ہماری بد مالیوں سے بچا اور ہمیں اپنے آپ سے بچا تو آپ کے سوال کا جواب کیا ہوا انسان اپنی پہچان کا سفر کر سکتا ہے ہر انسان کر سکتا ہے بشرت کے اس کے لئے time دے باقی activities کو ترق کرے حلال حرام کی تمیز کرے جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا پہچان نہیں سکے گا حیر اور شر کے درمیان ایک line ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر رکھے ہیں ان کے قریب نہ جانا اس لئے ان تمام باتوں کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکتے ہیں ملے کے قریب نہ جانا